جوڑے یا اسمانوں پر بنتے ہیں اس سے مطلب قرآن و عدیث کی کیا تعلیمات ہیں دیکھیں جی جوڑے یا اسمانوں پر بننے کا صرف ایشو نہیں ہے بلکہ سب کچھ ہی اسمانوں پر ہی ہو رہا ہے تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ایکزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیاوی طور پر انہی چیزوں کو دیکھنا لوگ شادی کو پر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز ہے استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے نبی علیہ السلام نبی ہو کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے استخارے پر نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا دنیاوی طور پر آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں وہ مسلم شریف میں چار چیزیں بتائے گی ہیں کہ عورت سے چار وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی مال کی وجہ سے اس کی حسب و نصب کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو ٹھیک ہوگا تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں حضرت نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام دو پیغمبر ہیں سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں وہ ایک لعدہ معاملہ ہے اپنی طرف سے کوشش کریں باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے مستقبل میں ہونے والا نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا نہ یہ کہ اس نے پابند کیا ہے کہ ہم یہ کریں البتہ جب ہو جائے نا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا ایک بندہ پیپر دینے کے لیے سکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے پھر کہے جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا وہ تو خود ہی نہیں گیا خالی پیپر دیا ہے فیل آیا ہے ٹھیک ہے تو قسمت میں ہی لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تھا فیل ہی ہوئے گا اور اگر پرہ آیا دے گا تھا پاک ہو جائے گا یہ بھی لگیا اس کی قسمت تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی اور رشتداروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ بیوی بچے اور بہن بائی ہیں باقی بعد میں لوگ رشتداروں سے فوراں سمیتے ہیں کزنز اور بہن بائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں بی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی قدمی ہے تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی ساٹھ سال اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہم نے اس کو اسی کر دینا ہے اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلییں دے دے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ مر جائے گا فیزیکل فینامنا تو چلیں گے ناگہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاوں سے جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی آپ بسم اللہ اللہ دی لائے اور درو پڑھ کے تو کوبرہ سام کے موں میں آت دے دیں تو یہ تو نہیں ہے ناگہانی آفتیں ٹلیں گے تو تقدیر کا مصدب یہ ہے یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں میری قسمت میں لکھاواتا ہاں جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح بہاری مسلم میں آتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا تو ظاہرہاں پھر واقعی لکھاواتا ایک بندے نے ابھی غلط کام کیا ہی نہیں اور کہتے ہیں میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے میری قسمت میں لکھا ہے فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی تو سر میں ابھی آپ کی قسمت میں بدل دیتا ہوں کہ فجر کی نماز فلان مسجد کی پہلی سب میں پڑھو ایک لاکھ روپے لے لینا یہ لو چیک دنیا کے سارے شیطان مل کے تجھ سے ایک فجر نہیں چھڑوا سکیں گے تو تیری قسمت اینج بدلی نا اور تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر ون او فور اے بی سی تین میں نے لیکچر ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا کہ بدقسمتی انسان خود کماتا ہے اور سورہ تاہہ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے اب یہ کریٹیکل ٹاپک ہے تو میں وہ آیت چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوٹ کر دوں بلکل اینڈ کے اوپر جاتی ہے اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنی بدبختی خود کماتا ہے سورہ تاہہ کی آیت نمبر ہے ون ٹھرٹی اے ون ٹونٹی تھری یہ اب انگریزی عربی میں باز کہا تھا میں دو کو تین پڑھ جاتا ہوں وہ اس طرح جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو کہا قَالَخْ بِطَوْ مِنْهَا جَمِيعا ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ بَعْدُوْكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبْ تم میں سے باز باز کا دشمن ہوگا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی یعنی نبیوں کے ذریعے کتابیں فَمَنِتْتَبَعْ حُدَایَا جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَا جو کتابوں کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا قرآن کی پیروی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا قرآن کہہ رہے سورہ تاہ آیت نمبر 123 جو نبیوں پر اتنی بھی کتابوں کی پیروی کرے گا لا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَا ٹھیک ہے نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا کیوں بدبختی انسان خود کماتا ہے کوچی شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا میں کہتا ہوں آج نمسمنٹ ہوگے مسجد میں نماز فی نماز کی اوپر دس دار پر گورنمنٹ دے گی شیطانہ پیوب نہیں کچھ کر سکتا اور اس کا سائمنٹینیس کنٹراسٹ ہے اگر نماز ایک نماز چھوڑنے پڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں یہ عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پر اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے لئے تو کہے کہے اللہ ایک وار میری ٹانگیں ٹھیک کر دے میں پہلے ہی جا کے مسیطی پہ جانگا تو دنیا کو اللہ نے فیزیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا وا ہے آخرت چونکہ یہ ادھار ہے چھپی ہوئی ہے اس لئے انسان جو ہے اس معاملے میں سستی کر جاتا ہے چھپی ہوئی ہے